جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے امریکہ میں یہاں پہ جو کمزوریاں ہیں ہماری وہ بہت زیادہ ہے ڈومیننس ہے جو انڈینز کی ہے آپ جتنی اس میں امپورومنٹ کر سکیں وہ بہت ٹائم اس میں چاہیے آپ وائٹ ہوس میں جو ففٹی فائیو کے قریب انڈینز ہیں پاکستانی ہیں جو تین ہیں وہ بھی ایسے ہیں کہ ان کی کوئی پارٹی سے کوئی آم کمیونٹی سے کوئی ان کا رابطہ نہیں ہے وہ اپنے طور پر ڈیموکریٹک پارٹی میں آئے جو یہاں کی جو ڈائسپورا ہے جو کمیونٹی ہے وہ بہت زیادہ رول پلے کر سکتے ہیں اس میں یہ پی ٹائی کا چپٹر بنانے کی بجائے یہ ایک شوگل میلے کی حصیحات تک تو ٹھیک ہے لیکن جو جنمن کام ہے ان کا یہاں پہ مین سٹریم جو پولٹکس ہے وہ زیادہ پارٹ پلے کر سکتے ہیں فارن پالیسی کے ساتھ جس کے ساتھ ہمارے جو امبیسیڈرز ہیں جو سفارت اچھا آپ کو لگتا ہے دوہزار بائس میں پریزیڈ بائیڈن جو ہیں وزیراعظم پاکستان کو دعوت دے دیں گے فون پہ بات کر لیں گے کوئی بریک تھرو ہو جائے گا یہ لگتا تو نہیں ہے جس طرح حالات جا رہے ہیں دونوں ممالک کے کیونکہ خان صاحب ایک بہت زیادہ سٹانس لیے ہوئے ہیں جیسے پہلے ہمارے حکمران تھے کہ امریکہ کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے تھے وہ برابری کی صدا پر بات کر رہے ہیں پاکستان کی اور یونیٹس سٹیٹس کی پاکستانیوں کو تو بہت اچھی لگ رہی ہے یہ باتیں ساری یہ پریکٹیکل نہیں ہے نا جھک کے پاکستان چلے یہ نہیں ہو اب وہ جھکتا تو وہ جھک نہیں نا رہے خان تو نہیں جھکے گا نا بھئی اس لیے یہ جو بائٹن کے جو ایڈوائزرز ہیں جو بھائٹا اس میں سپیچ رائٹر ہیں جو سپروائزرز ہیں جو ان کے فارن پالیسی کے سب انڈین ہیں یہ یہی بات میری چکتائی صاحب آپ سے بھی سوال ہے آپ نے کوسر جعوید صاحب کا ترجیہ سنا وہ کہتا ہے کہ دوزار بائیس میں پوسیبل نظر نہیں آرہا کہ صدر بائیڈن کال کریں گے یا رابطہ کریں گے یا انوائٹ کریں گے خان کو آپ کا کیا خیال ہے میں سمتا ہوں کہ میں اتفاق کرتا ہوں کوسر جعوید صاحب سے اس بات سے دوزار بائیس میں بھی نہیں آئے گا تریس میں بھی نہیں آئے گا اگلے الیکشن کے بعد آئے گا انشاءاللہ تو میں یہ سمتا ہوں ایک دو چیزیں میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں ایک یہ کہ یہاں پہ امریکہ میں جو پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں ان کا کوئی لائے عمل نہیں ہونا چاہیے ان کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی بجائے پی ٹی آئی خان صاحب کو چاہیے کہ یہاں پہ ایک تینک ٹینک لابی بنائی جائے جو پاکستانی لابی ہو جو پاکستان کے بی آئی ایف امریکن سیاستدانوں سے لا میکر سے مل کے پاکستان کے بی آئی ایف کام کرے last but not the least small business کے لئے میں نے بات earlier کی تھی کہ small business backbone of the industry in United States پاکستان میں بھی ایسا ہے خان صاحب کو small business لوگوں کو incentive دینے چاہیے وہاں پہ بہت talent ہے incentive دے کے ان کو آگے لے آئیں اور انشاءاللہ پاکستان کی معیشت بہت جلدی آگے جائے گی آپ کیا سمجھتے ہیں 2022 میں خان صاحب کی اور بائیڈن صاحب کی ملاقات ہو جائے گی فون پر رابطہ ہو جائے گا کوئی breakthrough ہوگا میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیصل بھئی ہمیں اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو پینٹاگون اور جی ایچ کیو کا relation ہے آرمی ٹو آرمی ملٹری ٹو ملٹری وہ تھوڑا ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے لیکن ایک backdoor general سے دونوں کا آپس میں رابطہ ہے پاکستان آرمی کا اور پینٹاگون امریکہ کا وہ تو ظاہر ہے اغمانستان سے لپٹاو ہے تو رہے گا جی تو اسی طرح سے جو ہماری political side ہے اس کو بھی ہمارے political leaders کے اندر اتنی ability اور اتنے guts ضرور ہونے چاہیے ہیں مجھے بہت افسوس ہے کہ American political officer جو ہے ہمارے شیخ رشید کو ملی ہے وہ کہتی ہے وہ جو کہہ رہا تھا مجھے سمجھ نہیں ہے اور میں جو اس کو سمجھا رہی تھی اس کو سمجھ نہیں ہے تو جب ہمارے state ministers کا یہ حال ہے تو اس سے نیچے جو level ہے اس کا کیا حال ہوگا جب آپ بات سمجھا نہیں پا رہے اور اگلے کی بات سمجھ نہیں رہے اور آپ تو کیسے تلقات